بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نیکس پسٹیج انیورسٹی میں آتا ہے کہ ڈیزاستر آگیا آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے اب پارک میں تھوڑا سا سٹیپ ڈیفننٹ بے میں ایکس پلین ہے اور ایکسل میں ڈیفننٹ بے ہیں آپ کوشش کریں پارک پر نہیں لکھیں اب پارک میں جو ڈیزاستر مینیجمنٹ کی بات ہے ڈیزاستر ریسپونس ہے پیپیرنیس اور مینٹیگرشن میں ڈیزاستر ریسپونس سی اپنے یاد رکھنا ہے ڈیزاستر ریسپونس کا مطلب ہے ڈیزاستر آگیا ہے how will you respond آپ کریں گے کیا earthquake آگیا ہے flood آگیا ہے کوئی بھی ڈیزاستر آگیا ہے storms آگیا hurricane آگیا tsunami آگیا how will you respond کریں گے کیا اب ڈیزاستر ریسپونس میں کچھ سٹیجیں ہیں جو یہاں پر میں نے ایکسپلین کی ہیں ڈیزاستر آگیا ہے پہلا کام تو سرچ کریں گے نا آپ زخمیوں کی سرچ کریں گے ہیں کدر سرچ کرنے کے بعد اگر آپ ان بندے مل جاتے ہیں آپ first date first date emergency care پھر آپ rescue کریں گے ان کو نکالیں گے باہر اب ایک building ہے building گری ہے بندہ آپ کو ملا بندے کے سارے سے مون نکل رہا ہے تو آپ نے first date دینے کے بعد باہر نکالنا ہے اس کے بعد آپ کے field care اسی field میں آپ جو care possible labs کو provide کریں گے اب آپ نے field care تو provide care آپ ان کو لے کے جانا ہے hospital سوال یہ ہے کہ کس کو پہلے لے کے جانا ہے کس کو بعد میں لے کے جانا ہے issue یہ ہوتا ہے کہ massive level ہے ہزاروں لاکھوں بندے انجرڈ ہیں ہمارے پاس resources minimum ہیں ہم نے minimum resources کس کو utilize کرنا ہے پہلی بات ہے آپ خود سوچیں ایک بندہ بچارہ ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے کہ survive نہیں کرے گا اس کو لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے ایک بندہ اس کو انگلی میں درد ہو ہے اس کو کیوں لے کے جائیں گے پہلے تو آپ ٹرائی ایج کرتے ہیں ٹرائی ایج بسیکلی ایک سسٹم ہے prioritization کا during disaster ٹرائی ایج is a system of prioritization during a disaster for care provision care provision کے لئے آپ prioritize کرتے ہیں آپ ٹرین کرتے ہیں workers کو جنڈل گا دیں گے آپ کا لئے ٹیک ٹیکنگ کریں گے تو اگر آپ وہاں سمجھ جائے گا اس کو لے کے جانا ہے اس کو نہیں دیں گے جانا اب ٹرائی ایج میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ رنگ ہے چلے بلیکش اسٹار کریں بلیکش اسٹار کریں گے بلیکش اسٹار کریں گے بہت ہو چکا ہے پھر آپ نے سوال ہے کہ لے کے کسی جانا ہے ریڈ ریڈ کا مطلب کا ہائی پرائیٹی ایک بچاری ہے ہیمر بھی فریکچر ہے بازوں بھی فریکچر ہے تو آپ نے اسے فورن شیفٹ کرنا ہے جو ورکر ہے نا رسپونڈ کرے گا disaster کو وہ دیکھ لے کے ریڈ کہے گا اس سے فورن لے جائیں then آپ کے پاس آتا ہے ییلو ییلو کا مطلب ہے میڈیم فرائیٹی مطلب اس کے بعد جیسے ملٹیپل انجریز والا پہلے شیفٹ کریں گے اب یہ حالی بازوں فریکچر ہے تو اس کو تھوڑے دیر بعد شیفٹ کریں then گرین آمن شانتی کا نشان ہے ایمولیٹری کی بات ہے پشنو نامن میں لگی ہے پھلکی سی تانگ میں درد ہو رہا ہے آپ پروائیٹ کریں گے پرائیٹائیزیشن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ زندگی بچا سکیں آپ پروائیٹائیزیشن نہ کریں تو پہلے آپ آپ اوپیٹی والا لے جائیں بعد میں آپ ہائی پروائیٹی والا لے جائیں تو بندہ سروائیو نہیں کرے گا بعض کو ایمیڈیٹسرجری کی ضرورت ہوتی ہے ارت کو ایک آیا تھا فریکچر سے ایک نیمہ فریکچر ہے ملٹیپل فریکچر ہیں تو ایمیڈیٹلی آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے ایمیڈیٹسرجری کی ضرورت ہے تو آپ اسے پہنے لے کے جائیں گے پھر ایمیڈیٹسرجری کی ضرورت ہے پھر ایمیڈیٹسرجری کی ضرورت ہے کال سینٹر میں آئیں گے اب دیکھیں اکنے ایشوز ہوتے ہیں ایک بندہ بچارہ وہ زکمی ہے ایمیڈ ہے فیملی کو دونری ہے تو وہاں آپ بتائیں گے ایک نام نام ہمارے پر بندے آگے سینٹر اسٹیبلس کریں گے ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ کنٹیلیو کریں گے اینڈ پہ بریل کریں گے جائرہ مرتضی جنوار آپ اپیڈیمی کاس کریں گے ڈیزیز کاس کریں گے ڈیڈ باڈیس کو آپ نے کرنا ہے اینڈ پہ آپ بریل کریں گے تو یہ ڈیزاسٹر کا کیا ہے رسپونس ہے پار کے کارڈن کی رسپونس ہے اس پہ آپ نے ایکشن کرنا ہے دن دو لفظ لکھے ہیں جی پرپیرنس اور میٹیگیشن پرپیرنس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا تیاری کرنی ہے میٹیگیشن ایکشن ہے اچھا ڈیزاسٹر رسپونس کے بعد ایک چیز ہو رہا تھی ہے یہ تو آپ کے پروائیڈ کرنا ہے لگنیوں کو آپ نے سوچا جو بندہ بچ گیا ہے اس کو بھی کہیں لے کے جانے اس کے بعد آپ جو زندہ بچ کے جو ٹھیک ہیں دیفنیٹلی کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ٹرانسپورٹ کہاں کرنا ہے جی کیمپس میں لے کے جائیں گے کیمپس بنائے ہوں گے نا آپ نے جہاں پر کو رکھیں گے اب جو بچ کے بندے کو کھانا چاہیے پانی چاہیے روٹی چاہیے سینٹیشن چاہیے دوائیاں چاہیے تو ان کو آپ کیمپس میں ٹرانسپور کریں گے کیمپس کے اندر ان کو آپ فوڈ وارٹر سینٹیشن دیں گے وارٹر سپلائی کے آپ خاص دیان رکھیں گے کیونکہ وارٹر بانڈ عزیز آ جاتی ہیں ایک کیمپس کیو آتا ہے ڈیزاسٹر میں آپ جو ہے نا کولرا اور ٹائپ آئیڈی ویکسن کسے دیں گے ہیلتھ گیر وڈکر کو دیں گے اب آپ سوچیں بندہ کیمپ میں چلا گیا تو چلیں ڈیزاسٹر نے اسے کچھ نہیں کہا پرانا وہ بیمار ہو سکتا ہے اسے کو کرونک ایلمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو وہ میڈیسن پروائیڈ کریں گے یہ ہے اچھا ایک بڑا امپورڈنٹ وارڈ ہے ری ہیبیلیٹیشن ری ہیبیلیٹیشن کیا ہے کہ وہ بندے ان کو ری ہیبیلیٹیشن بھی کرنی ہیں آپ نے دیکھیں کیا ہے کہ سائپلوجیکل ری ہیبیلیٹیشن کریں گے سوچل ری ہیبیلیٹیشن کریں گے پھر آپ انفرسکچر نہیں بیلڈ کر کے دیں گے ڈیزاسٹر گزر گیا تو آپ انفرسکچر ری بیلڈ کریں گے ہسپیٹر ری بیلڈ کریں گے گھر ری بیلڈ کریں گے زلزلہ آیا تھا آپ نے ساری چیزیں تبارہ تعمیر کر دیں تھی یہ ہے رسپونس اب ایکسل نے تیورنگ پورس پری لکھا ہوا ہے بیسیکلی ڈیزاسٹر رسپونس میں جنہیں دیزاسٹر پورس دیزاسٹر کمبائن کر دیں دیچنے پھر پیرنس کی بات ہے تیاری کرنی ہے ڈیم اے پاکستان میں بھی ہے آپ نے اینیبل کرنے آپ نے کنٹری کو لانگ ٹرمئیت لینی ہے کہ ڈیزاسٹر آئی کوک کریں اب ہمیں پتہ ہے ہر سال فلٹ آنے ہی آنے ارتفیک آنے کے چانسز زیادہ ہیں کشمیر میں ڈیزاسٹر زیادہ ہیں ہم تیاری کریں گے تیاری کیا کریں گے سوال یہ ہے پلیننگ کے آپ نے یہاں کمپوننٹ لکھنے کہ آپ پہلے ایویلویٹ کریں گے ہے کیا ہمارے پاس کس کیس کا ڈیزاسٹر زیادہ آتا ہے پرویٹائز کیا آپ نے اس کے اکارڈنگ پھر آپ بجٹ پروائیڈ کریں گے مین پاور پروائیڈ کریں گے ٹرین ورکر پروائیڈ کریں گے پھر آپ ایمپلیمنٹ کریں گے ایکزیکیوٹ کریں گے اچھا اس کے پاس ایک کامنٹ سینس کی بات ہے کہ آپ نے ٹیم بنائی کوڈینیشن کی وہ ڈریلز کریں گے یہ کوئی طرح ہے پریکٹس ہم ڈرامینز پہلے رئی ارسل کرتے ہیں پھر ڈیزاسٹر پہلے رئی ارسلیں کرائیں گے چھلائیں گے مالو یہ ہے پری ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ آپ پریپیر جیسے مطلب تیاری اگر ایکسل کے بتاکو چلیں تو یہ پری ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور ہے یہ تیاری کہ لانگ ٹر میں آپ نے اینیبل کرنا ہے اپنے ڈیزاسٹر کو اپنے لوگوں کو ڈیزاسٹر سے کوت کیسے کریں فلانجنا آپ لکھ لیں ڈیزاسٹر لیے ڈیم بنانا بنائیں گے نا وارننگ سنگنل اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے نکل جو ہے ٹوڑ جاؤ یہ آپ نے چاند کرنا ہے مٹیگیشن مٹیگیشن وہی ہے تو آپ ایکشن کریں گے آپ اس میں بڑی چیزیں کنفیور ہو جاتی ہیں مٹیگیشن کی ایکشن ہے یہ بھی ایکشن ہے تو مٹیگیشن کا ایکشن ڈیزاسٹر کے بعد ہی ہوگا بیسیکلی اب مٹیگیشن کا اگر آپ کا سوال آتا ہے تو آپ ایک کام کریں آپ ڈیورنگ ڈیزاسٹر فیس دیکھیں یہ مٹیگیشن ہے اگر آپ کا ڈیزاسٹر فیس پونس کا سوال آتا ہے تو آپ پوسٹ اور ڈیورنگ ڈیزاسٹر لکھنے در سکتے ہیں آپ فائن یا آپ دونوں بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں مطلب یاد رکھنے ہیں آپ کی پولیسی کیا ہے متیگیشن کرنا ہے ایکشن کچھ ہوگا تا ایکشن کے رہیں گے تو متیگیشن پری ڈیزاسٹر ہے sorry مٹیگیشن پری ڈیزاسٹر کے بعد ہے مٹیگیشن پری ڈیزاسٹر کے بعد ہے مٹیگیشن میں آپ نے لیکھ دینا ہے مٹیگیشن میں آپ پورا ڈیزاسٹر management لیکھیں گے ڈیورنگ سپیشلی اور دیزاسٹر رسپونس میں آپ کی بھی مینچن کرنا ہے دونوں کو بھی مینجن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جواب اس کے ایکارڈنی لکھنا ہے سینیریو کے چلیں اتنا یاد رکھ لیں پیفیرنس کیاری مٹیگیشن ایکشن ہے اور ریسپونس لیزاسی میں ریسپونس ہوگا دارہ ڈیورن بھی ہوگا پوس بھی ہوگا تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے Thank you